پاکستان میں کہیں تفتان بورٹر سے وطن واپس آنے والے اہل تشیز ظاہرین پر کورونا وائرس لانے کا الزام لگایا جاتا ہے تو کہیں اسے چین کی کارستانی قرار دیا جا رہا ہے شیعہ مبلغ جواد نقوی کے مطابق دنیا کے امیر ترین آدمی نے برطانیہ میں یہ کورونا وائرس بنا کر ایران بھیجا تو بہت سے لوگوں کے خیال میں اس کی تخلیق امریکہ کی کسی لبورٹری میں ہوئی ہے ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو کورونا وائرس کی تخلیق سے متعلق الٹے سیدھے قصے گھڑ رہے ہیں تو دوسری طرف وہ صاحبان ہیں جو اس کے علاج سے متعلق منگھڑت کہانیاں عوام میں عام کر رہے ہیں مثلا کوئی کہہ رہا ہے کہ کلورو کوئن کلونجی سے بنتی ہے جبکہ کسی کے نزدیک کسی اور پھکی میں اس کا علاج ہے لیکن پاکستان وہ واحد ملک نہیں کہ جہاں کورونا وائرس کے بنانے اور اس کو مٹانے کے حوالے سے سازشی تھیونیاں زبان زدے عام ہیں ایران میں کئی ماہ تک کورونا وائرس کی حقیقت کا ہی انکار کیا جاتا رہا پھر کچھ حضرات نے کہا کہ ہم مزاروں پر جا کر اس کا علاج کر لیں گے کچھ کے نزدیک اسے امریکہ نے وہاں پہنچایا تھا تو کوئی اس کا شکار ہونے کو اپنے لیے سعادت قرار دے رہا تھا بھارت میں گاؤں موتر اور گوبر سے اس کا علاج دریافت کیا جا رہا ہے تو امریکہ میں پادری حضرات اسے ایک طرف خدا کا عذاب بھی قرار دے رہے ہیں اور دوسری طرف چین کی سوچی سمچی سازش بھی لیکن تقریباً تمام دنیا ہی میں یہودی سازش سب سے زیادہ مقبول سازش تھیوری ہے لیکن دوسری طرف خود اسرائیل کا کیا حال ہے یہ بھی جان لیجئے مارچ تیز کو اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے اپنے ایک معاون کو کرونا ہونے کے باعث خود کو الگ تھلگ یعنی سیلف آئیسولیٹ کر لیا تھا بعد ازاں وہ کرنٹینہ سے باہر آگئے لیکن یکم اپریل کوئن کے وزیر صحت کو بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی اور نیتن یاہو نے خود کو دوبارہ آئیسولیٹ کر لیا ان کے اردگرد شدید قسم کے بنیاد پرست یہودیوں کی بھرمار ہے اسرائیل کا شہر بنی برراک راسخ الاقیدہ افراد کا گڑھ ہے یہ شہر رقبے کے لحاظ سے نوے نمبر پر ہے جبکہ کرونا کیسز رپورٹ ہونے کے لحاظ سے ملک میں دوسرے نمبر پر ہے یروشلم کے شدید بنیاد پرست علاقوں میں بھی اردگرد کی آبادیوں کی نسبت زیادہ وبا پھیلی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں آبادی بڑھانے پر سارا زور ہے اور چھوٹے چھوٹے مکانوں میں کئی کئی افراد پر مشتبل کمبے رہ رہے ہیں کئی ہفتوں سے اسرائیل کے زیادہ تر علاقوں میں حکومت کے حکم پر میل جول سے دوری اختیار کی جا چکی ہے لیکن مذہبی افراد کی زندگیاں معمول کے مطابق چلتی رہیں بارہ مارچ کو تمام تعلیمی دارے بند ہو گئے مگر بنیاد پرستوں کے مدرسوں میں تورات اور تلمود کی تعلیمات چلتی رہیں عبادت کاہوں میں اجتماعات ہوتے رہے اس سے قطع نظر کہ یہ جگہ وبا کا گھڑ تھی مارچ کے آخر میں جا کر مذہبی رہنماؤں نے جن کا یہ نظریہ تھا کہ تورات انہیں بچائے گی آخر کار اپنے پیروکاروں کو اجتماعی صورت میں عبادت کرنے سے روک دیا یاد رہے کہ پاکستان میں اپریل کے پہلے ہفتے تک کچھ مساجد میں جمعہ کی نماز پڑھی گئی ہے اور قصبوں تے ہاتھوں کا تو یہاں شمار نہیں کیا جا سکتا لیکن اسلام آباد شہر میں لال مسجد میں بھی نماز ادا کی گئی اور کراچی کے بھی کئی لاکوں میں باجمات نماز ادا کی گئی اسرائیل میں اور بھی بہت سے آوامل ہیں جنہوں نے معاملات مزید خراب کیے مثال کے طور پر یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں نے اپنے پیرو کاروں کو ٹیلی ویژن اور ریڈیو سننے سے منع کر رکھا ہے یہ موبائل رکھ سکتے ہیں لیکن انہیں انٹرنیٹ اور میسیجز کی اپلیکیشنز تک رسائی کی اجازت نہیں سے یہ نتیجہ اغز کیا جا سکتا ہے کہ یہاں طبی معلومات دیر سے پہنچی بہت سے لوگ حکومت کی جانب سے بھیجے گئے کرونا وبا کے متعلق پیغامات وصول کرنے میں ہی ناکام رہے وزیر آزم نیتن یاہو جو ان دائیں بازو کے بنیاد پرستوں کی حمایت سے اقتدار میں آتے ہیں عبادت گاؤں کو بند کرنے پر تزبزب کا شکار تھے بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں ہمارے وزیر آزم عمران خان پولیس اسی وقت ان علاقوں میں گئی جب مذہبی پیشواؤں نے باجمات عبادات پر خود پابندی لگائی تہائیوں تک اس طبقے کو اپنے معاملات حکومت کی فنڈنگ سے خود چلانے کی چھوٹ حاصل رہی یہ اسرائیلی فوج کے عاشق بھی ہیں اور فوج میں بھی ان کے لیے ہمدردی پائی جاتی ہے برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والی یہ رپورٹ دو باتیں ثابت کر رہی ہے ایک تو یہ کہ اسرائیلی یہودی خود بھی اس کرونا وائرس سے اتنے ہی تنگ ہیں جتنے وہ لوگ جو اسے اسرائیلی سازش قرار دے رہے ہیں بیسے ہی جیسے جواد نکوی کے نزدیک یہ وائرس برطانیہ میں بنایا گیا لیکن برطانیہ کے وزیر آزم اس وقت خود بھی آئی سی او میں ہے دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ سائنسی معاملات میں زبردستی مذہب کو گھسیٹنے کا ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے چاہے وہ پاکستان اور ایران کے بنیاد پرست مولوی ہوں امریکہ اور برطانیہ کے پادری بھارت کے ہندوطوہ وادی برہمن ہوں یا پھر اسرائیلی ربی اور اپنے رہنے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں اور طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے ریجو کریں